اس وقت پاکسنل طریقہ انصاف سے فواد چودری نے ہمیں جوائنگ کیا ہوں سے بات کریں گے فواد چودری صاحب فیصلہ آ گیا ہے آپ لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے اب اس پر عمل درامت ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ الیکشن کمیشن نے انگامی اجلاس بلالیا ہے تحریری فیصلے کے بعد وہ جائزہ لیں گے حکومت قراری ہے پر الیکشن مجھے افسورت ایک بات کا کہ جب سے میں کورٹ سے نکلا ہوں سب سے زیادہ سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ فیصلہ تو آ گیا ہے عمل درامت ہوگا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین سپریم کو لیکن نئی ہوئے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائی جائے اگر آپ مجھے ایک دے دی جائے میں لکتا آپ سے سامنے رکھوں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ دس مہینوں میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئین سپریم کورٹ اداروں کی کتنی پرسکشن اور تاثر جو ہے وہ کتنا تباہ ہوا ہے اور اب ہم اس نکتے پر پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آرٹر بھی ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بھی ایمینٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ کو آرٹر ایمینٹ نہیں ہونا آرٹیکل ایک سو نوڑے جو کہتا ہے کہ ساری فیڈریشت سپریم کورٹ کے پیسروں کو لاغب کرے گی وہی ایمپلیمنٹ نہیں ہونا تو پھر مجھے بتائیں آپ پاکستان کا نام برما رکھتے ہیں اگر آئین کی نہیں ہے کوٹ بھی نہیں ہے تو پھر تو دیکھیں ہم سب کو نکھل کے کوئی کانسٹیوشن کو ریوائی کرنے کی تحریح چلانی پڑے گی اگر آئین ہے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ اپنا پیسر انگلیمنٹ نہیں کروا سکتی تو پھر تو دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے مارشل لاغ بھی رہے موریت بھی ہو اور مارشل لاغ بھی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا تو فوات صاحب فوات صاحب آپ ایلیکشنز ہوں گے نوے دن کے اندر اور آگے کیا جنرل ایلیکشنز کی بھی راہ ہموار ہوتے ہو دیکھ رہے ہیں آپ قومی اسمبلی کے ایلیکشنز کی بھی میری نظر میں تو پلٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے حکومت کو چاہیے زد سے باہر نکلے آج آئی ایم ایف کی آپ نے تینوں جو بڑے اخبار ہیں ڈان ہے ان تینوں میں آپ دیکھئے آئے میں کس طرح سے اس حکومت کو ناکو چنے چبوارا ہے ان کی اپنی انکومپیٹنس کی وجہ سے اور پاکستان میں جاری آئینی دوران کی وجہ سے اب یہ پاکستان میں اس وقت ہم بی فولٹ کے دھانے پر کھڑے ہیں اور اگر پھر بھی ہم نے اپنی سیاست کیوں کے اندر کچھ تھوڑا اس کو ایسے کام نہیں دیتے ہم اپنی سیاست کو جو ہے وہ تھوڑا اس میں تھوڑی آپ سمجھئے کہ پھر پاکستان میں کیسے آج کلے گا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کو پلٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے کو رول آف دی گیم دیکھ کریں ملک کو الیکشنوں کے طرف جانا ہے الیکٹورل فریم برگ بننا ہے اس کے اوپر زد تو نہیں ہو سکتی عوام کے پاس جانا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کے ایک الیکشن نہیں ہوتے اچھا ایک تو یہ آپ نے بات کی نا لیکن اس سے یہ معیشت کے معاملے پر میں نے تحریک انصاف کے کچھ اور رہنماؤں کا بھی نقطہ نظر میں تھوڑی سی شفت دیکھی ہے پاکستان کو لے کر پاکستان کی معیشت کو لے کر تو اس معاشی معاملے پر اور جو آئی ایم ایف کے چیلنجز آپ لوگ مل بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن بلکل مل بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تا سیاست اس سے کام نہیں ہوگا آپ مجھے مجھے یہ معاشی اس سے کام کیسے ہوگا پہلے آپ کو سیاست کو تھیراؤ ہوگا تو آگے معیشت پیرا بات چاہیے گی نا اب فواسہ بنیادی جو پوائنٹ تھا پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا کے پی کا وہ یہ تھا کہ تمام ملک میں ایک ساتھ انتخابات کی ایک لہر بن جائے ایک موو کریئٹ ہو جائے تو یہاں تو ابھی اب وہی آپ کی بات کے اسی پر سوال ہو رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ساتھ پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا پھر صرف ابھی صوبوں کی حد تک یہ معاملات ہیں جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے صوبوں کی حد تک تو سپریم کورٹ نے اب حکم دے لیا ہے نا سپریم کورٹ اس کے حکم کے بعد ان صوبوں میں تو ہونے ہونے ہیں اب باقی تو وفاقی حقوت پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو چوئی صاحب آپ کو ابھی جیسے کہ ہم یہی پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی چودی صاحب موجود ہیں تو وہ شکوک و شبات کا اظہار کر رہے ہیں اور باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکنات طور پر ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ کر رہے ہیں گمت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چار وزارتوں نے اس سے مطالق کہہ دیا تھا جو قلیدی وزارتیں ہیں کہ ہم فنڈز بھی نہیں دے سکتے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اگر ایسا ہوا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے وہ تو سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ جو فیڈریشن ہے وہ ہر طرح سے پیسے بھی دے اور جو باقی معاملات ہیں وہ بھی فیڈریشن جو ہے وہ اپنے پرسنلز بھی دے گی ہر چیز دے گی سو سپریم کورٹ کے اقام آپ کے بعد اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ تعاون نہ کریں آرٹیکل دو سو بیس کی انہوں نے ریفر بھی کر دیا ہے اس کی تشریف بھی کر دیا ہے تو وہ اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ فیڈریشن اسے اور اس فیصلے کے بعد اور اس فیصلے سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ جس طرح سے اداروں کو نشانہ بنا رہی ہیں تصاویر دکھا رہی تھی اس کو کس طرح سے آپ لوگ کاؤنٹر کریں گے لیکن وہ کاؤنٹر کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو مریم نواز جو باتیں کر رہی ہیں وہ تو چاہتی ہے کہ صورتحال میں بات جو ہے جو اصل مسئلے سے ہٹے اور ان کی کنٹیمٹ وغیرہ پی آئے وہ کوشش اپنی کرتی رہیں گی وہ اپنی جو بھی کوشش کر رہی ہیں سوال یہ ہے کہ وہ جتنی برابری وہ چاہتی ہیں پی ٹی آئی کا کوئی برنا آکے کہے گا کہ نہیں جب تک نواز شیر کو گولیاں نہیں لگتی برابری تو نہیں ہوگی ایسی امکانہ باتیں کرنے کیا پائے فواہ صاحب جیل برو تحریک پہ نظر سانی کریں گے کنٹینیو رہے گی کیونکہ اب تو مقصد اچھی ہو گیا آپ کو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اب فیصلے ہو جائیں گے آج ہم نے اپنی سینر لیڈرشپ جو بھی سینر لیڈرشپ پہ پاہر ہے ان کو بلایا ہے اپنی خان صاحب نے اور آج جن برو تحریک کے اوپر فیصلہ ہوگا افقان یہی ہے کہ اب ہم اس کو موطل کرنے کی طرف جائے کیونکہ جو مقصد تھا وہ حال ہو گیا اور یہاں پہ میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ یہ بتا دوں کہ جو سپرمکور کے ججز ہیں پانچوں کے پانچوں کو نوے دن کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں جن دو ججز نے ڈسینٹ کیا ہے وہ اس بات پر کیا ہے کہ کیونکہ نوہر ہائی کورٹ آلریٹی آرڈر کر چکی ہے تو اس کی موجودگی میں نئی ریٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو پر پابلم نہیں ہے اگر نوہر ہائی کورٹ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا تو سپرمکورٹ میں آنا ہی نہیں تھا اگر سپرمکورٹ میں بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ پہلے ہی موجود ہے یہ ان ایسس جو ہے نا یہ یونینمس فیصلہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ